کسان بھائیوں گننے کی فصل میں بوائی سے لے کر کے کٹائی تک ایک سو تیس کلو سے لے کر کے ایک سو پچاس کلو یوریا کے وشکتہ پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ایک بیک ڈی ای پی دو بیک سنگل سپر فاسفیٹ اور پچیس سے تیس کلو گرام پوٹاش ہماری پانچ بیگر جمین کے لیے کافی ہو جاتا ہے گننے کی فصل میں لیکن دوستوں کسان بھائی اس سے بہت زیادہ ماترہ میں ہاتھ دو کر کے استعمال کر لیتے ہیں اور یوریا تو ان کھادوں سے کہیں زیادہ کسان بھائی استعمال کرتے ہیں کسانوں کا ماننا ہے کہ جتنا زیادہ یوریا ڈالے گا اتنے زیادہ نرمائی آئے گی اتنے زیادہ ہمارا پودھا پڑھے گا اتنے زیادہ لمبائی ہوگی اتنے زیادہ ہمارا کلر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کھاد ڈالنے کا سلسلہ ہے اگر جولائی سے پہلے پہلے تک نپڑ جائے تو بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ میرے کسان ساتھی جو ہیں جس پرکار جولائی سے پہلے گرمی میں یوریا کا استعمال کرتے ہیں اسی پرکار سے دوستو برسات میں بھی یوریا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک طرف تو برسات ہو رہی ہے اوپر سے آپ یوریا ڈال دو تو ہلکہ ہلکہ برسات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اور زیادہ نرمائی بنے گی اور بہت تیجی سے ہمارا گھنیا اور تیجی سے وکاس کر جائے گا برسات میں میں نے دیکھا ہے کہ جید تر کسان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ برسات میں اگر آپ یوریا ڈال دے تو اور زیادہ تیجی سے ہمارا گھنیا وکاس کرے گا لیکن دوستو ہوتا اس کا اُلٹا ہے تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ گھنے کی فصل میں یوریا جو ہے برسات کی سمائے پر آپ اچھی طریقے سے بہت سوز سمجھ کے لیوز کریں اس سماعے پر دوستو گھنے فصل میں فنگس کا بھی اٹیک زیادہ رہتا ہے کیٹنا شک بیماریوں کا بھی دوستو بہت زیادہ اٹیک بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر سے اگر آپ یوریا ڈال دیں تو کسان ساتھیوں سونے پر سوگا ہو جاتا ہے کیٹو کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تیجی سے ہماری جو گھنے فصل ہے وہ بگڑنا شروع جاتی پچھلے باس تو بہت زیادہ نقصان رہا ہے اس کے وجہ سے کسانوں نے بہت زیادہ یوریا کا پروکر بیماری میں اور زیادہ بیماری گھنے فصل میں بڑھتی گئی اور کسان ساتھی بہت زیادہ نقصان کسان بھائیوں کو پچھلے ورس اٹھانا پڑا اس سالویر جیسے یہ برسات شروع ہوئی کسانوں کے سوال آ رہے برسات میں ہم کتنا یوریا ڈالیں اس کے علاوہ کتنا یوریا کا ہمیں پروکر کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں آپ کو کسان ساتھی ہو جتنے بھی آپ کو میں نے یہ خات بتائیں وہ چاہیے یوریا ہو وہ چاہیے ڈی اپی ہو اس کے علاوہ وہ چاہے امو پی ہو وہ چاہے سنگل سپر فاسفیٹ ہو مٹی چلانے تک ہمیں ستر پرسنٹ خادوں کا استعمال کر لینا چاہیے جو میں نے ماترہ بتائی ہے یعنی کہ دوستو بوائی سے ایک سو بیس ایک سو تیس دنوں پر ایک سو پچاس دنوں پر گنے کے فصل پر ہمیں یہ خادوں کا ہے جو میں نے آپ کو بتا ہی ماترہ ہے وہ ساٹھ سے ستر پرسنٹ استعمال کر لینے چاہیے اسی سمائے پر ہی ہماری فصل کو سارے پوشک تکتوں کی اوشکتہ رہتی ہے برسات جب آتی کسان بھائیوں گننا اپنا جڑا فائلانے شروع کر دیتا ہے سارے کیت میں جڑوں کا وستار ہو جاتا ہے جو ہم نے خاد ڈالی دوستو جو پودے کے سمی پڑے ہوئے وہ پودہ تو اوششت کر لیتا ہے شروع کے ٹائم میں ایک سو بیس سکسو پچاس دن پر ہی لیکن جو نیچے لہ وستہ میں ہماری خاد پڑے ہوئے جیسے ہی جڑا فائلیں گی برسات میں جیسے ہی ہر وقت تحل کی نمی بنی رہے گی مٹی میں اور وہ جڑا فائلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو پڑا ہوا خاد ہے ہماری مٹی میں ایسے ہی پڑا ہوا ہے اس کو اوششت کرے گی تو برسات میں آپ دیکھنا کہ سوتا ہی ہماری فصل ایک اچھی گروت لینا شروع کر دیتی لیکن دوستو پھر بھی کسان ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ مجھے یوریا کا بہت زیادہ پریوک کرنا چاہیے اور یہی سے ہی پریشانی آ جاتی ہیں تو کسان ساتھیوں برسات کے موسم میں ہمیں یوریا کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بات کو آپ دھیان سے سن لیجی اور اس کے لئے سوال اڑتا ہے کہ کئی ساری دوائیں ہیں جن کا استعمال تو کتنی ماطرہ آپ کو ڈالیں ایک چیز اور بتاؤں ویڈیو میں آگے بتاؤں گا دوستو کہ یوریا کا الٹرنیٹ کیا ہے کیسے ہم اپنے پودے کو یوریا بھی دیتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری فصل میں بلکل بھی دکت نہ ہے تو پہلے بتاتا ہوں کسان ساتھیوں اگر یوریا ڈالنے کی ضرورت پڑے بھی جائے تو آپ کو کیول پانچ کلو گرام پرتی بھیگے یوریا لینا ہے کسان ساتھیوں اگر بھرے ہوئے کھیت میں ڈالیں گے تو اور بھی اچھے رہے گا بہت تیجی سے گلتا ہے اور ایک چیز اور دوستو یوریا جیسے ہی ہم اپنی میٹی میں ڈالتے ہیں جیسے ہی پانی کے سمپرک میں آئے گا وہ دوستو تورنت فائلنا شروع کر دیتا ہے کسان بھائیوں پائلے امونیم ہوتا ہے اس کے بعد نائٹریڈ میں یہ پریورتیت ہوتا ہے آٹھ دن اس کو ریزلٹ کو دکھانے میں لگ جاتے ہیں یوریا کو کسان ساتھیوں یہ ایسی خاد ہے جو فائلتی آپ اگر ڈال دوگے دوستو ہماری جڑوں تک پہنچ جائے گی پودے کی کسان بھائیوں اس کا پورا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو کسان ساتھیوں کیول اور کیول پانچ کلو گرام یوریا کا ہی استعمال اگر ہم کریں دوستو برسات کے سمائے پر اگر ہم ایک دو بار ڈالنا بھی پڑے تو تو سہیے اسے زیادہ ماترہ اگر آپ ڈالو گے دوستو تو فائدے کی جگہ آپ کو نقصان جھیلنا پڑے گا اب آتے ہیں دوستو کہ اگر ہم یوریا نہ دیں تو کیا کریں تو کسان ساتھیوں کیٹناشکو کا پریوگ ہمیں لگتار گنے کی فصل میں کرنا پڑا رہا ہے اب تو حالت ایسے ہی ہے کہ سبجی کی طرح ان میں گنے کی فصل میں جو ہے اسپرے لگانی پڑتی ہے کسان ساتھیوں جب بھی ہم اسپرے لگائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پی کے وارٹر سولیوبل جو ہوتا ہے کسی بھی گریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں برسات کے لیے جو سبچ اچھے گریڈ ہے دوستو وہ ہے ان پی کے جیوری جیورو پچاس یا پھر ان پی کے جیورو باون چونتیس ان پی کے جیوری جیورو پچاس کے اندر پڑا شیم کی ماتر رہتے ہیں پوٹاش کی ماترہ برسات میں گنے کو بہت زیادہ چاہیے پوٹاش بہت مہنگا بھی آتا ہے بازار میں ایک کیجی دوستو پانچ بھیکے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان پی کے جیورو جیورو پچاس اور پوٹاش کی جو ماترہ چھے پودے کو اس کی بھی پورتے ہو جائے گی مہنگی کھا دیں پوٹاش کا ہمیں جیورو جیورو پچاس کا ہمیں استعمال ضرور کرنا چاہیے اب آتی ہی یوریا کی بات دوستو ان پی کے کا گریڈ ایسا گریڈ ہے کسان بھائیوں گنے کی فصل کے لیے آپ کو اس کو کبھی بھی بدلنے کی عوض شکتہ نہیں ہے جب بھی آپ اس کو سپریک کریں ان پی کو انیس 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 لگا لیں اس میں تینوں خواد آتی ہے نائٹروجن بھی آتا ہے فوسفورس بھی آتا ہے پوٹاش بھی آتا ہے کسان ساتھیوں اس کو اگر آپ کیٹناشکوں کے ساتھ استعمال کریں گے نبے سے پنچان میں پرسنٹ کیٹناشک ایسے ہیں دوستو جن کے ساتھ ان پی کے چل جاتا ہے آپ ان کے ساتھ اس کو ڈالیے دوستو آپ کی جو یوریا کی نائٹروجن کی اس کے علاوہ جو فوسفورس کی اور جو پوٹاش کی ماترہ ہے دوستو وہ اس پرے کے مادم سے آپ جو ہے پوری کریے برسات میں جمین میں ڈالنے کے بالکل جیورت نہیں ہے آپ کو ایک چیز اور بتا دو دوستو آپ کو کسان ساتھیوں کے من میں یہ سوال لیتا ہے کہ برسات کے سیزن میں ہم خار ڈالنے تو بارش ہوتی رہے گی اور دیرے دیرے وہ ہماری فصل کو ملے گی آپ دیکھ لیں نا دوستو کبھی بھی جب سوکھی رہتی جمین جب اچھی طریقے سے سوکتی ہے تب ہی ہمیں خادو کے اچھی ریزلٹ ملتے ہیں تو دوستو اس بات کو دھیان دیجئے گا ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت مارچ سے لے کر جون جولائی تک دوستو ان خادو کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جاتا ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو کسان ساتھیوں برسات کے سمعے پر ہمیں یوریا کا بہت ہی کم پرک کرنا چاہیے اٹرناشکوں کے ساتھ ساتھ آپ ان پی کے لگاتے رہیے آپ کی جو دوستو خاد کی ڈیمانڈہ فصل کی وہ پوری ہوتی رہے گی ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو دوستو ایک سمعے آتا ہے جب برسات شروع جاتی ہے جولائی کے پہلے ہفتے سے اور اس کے ساتھ دوستو آگست کے لاشٹے تک جو ہے چلتی رہتی دوستو جیسے یہ آپ کا آگست سماپت ہو یا پھر آگست کے لاشٹے میں ہم خادوں کا دوبارہ پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹرنچ میں کرنا لگایا ہے اس میں آپ جو ہے دوستو کسی بھی اچھے خرپتوار ناشی دوا کا استعمال کر لو یا پھر نرائی گوڑے کروا دو ایک بار خرپتوار اگر آپ آگست کے لاشٹے میں دوستو سماپت کروا دیں کسان ساتھیوں اس میں دوبارہ سے خاد ڈالیں چاہے آپ اس میں دوستو نیٹروجن ڈالیے یا پھر کسی بھی خاد کو اگر آپ ڈالو گے تو دوستو وہ سمعے جو ہے آپ کو دوسرا سمعے مل جاتا ہے کسان ساتھیوں گننے کی گروت کرانے کا وہ دوستو اتنا اپیوٹ تیمپریچر ہوتا ہے گننہ فصل کے لیے دوستو کہ اس میں جرمینیشن بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ بھائی کریں گے اگر ستمبر میں کسان بھائی ہو تو بہت ہی جوڑ جاست جرمینیشن آئے گا گننہ فصل کا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ٹائم پر آپ خاد ڈالیں گے تو آپ کو ایسے ہی ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے جیسے ہی آپ کو مارچ میں خاد ڈالنے کی ملے تو دوستو اس ٹائم پر بھی بہت ہی اچھے تیمپریچر رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے سمائے رہتا ہے خادوں کے لیے جرمینیشن کے لیے جوڑائی کے لیے ایسا ہی سمائے آ جاتا ہے دوستو آگست اور ستمبر میں تو برسات میں نہ ڈال کر کے کسان بھائی ہو برسات کی سمائے پر اس پر لگائیے اس کے بعد اگر آپ کی ہلکی فصل دوستو محسوس ہو رہی ہے تو آپ دوستو خادوں کا استعمال جو ہے آگست کے بعد کر سکتے ہیں ستمبر کا پورا مہینہ ہے اکٹوبر کا پورا مہینہ دوستو یہاں تک کہ نومبر کے پہلے حافتے تک بھی آپ جو ہے خاد ڈال سکتے ہیں اس کے بھی آپ کو بہترین دیکھنے کو ملیں گے تو کسان ساتھیوں اس ویڈیو کا جو دوستو سار ہے وہ یہی ہے کہ برسات میں ہمیں زیادہ جمین میں خاد بلکل بھی نہیں ڈالنے ہیں یوریا کا بہت کم استعمال کرنا ہے دوستو اور اس کے سرسط کرنا بھی ہے پہلے تو کبھل پانچ کلو گرام پرتی بھی گئی ہمیں یوریا ڈالنا چاہیے پچیس کلو اکڑ ہماری فصل میں فائدہ جائے کا نقصان ہوگے تو دوستو اس بات کو دھیان دیجئے اور یوریا جیسے میں نے بتایا اسی طریقے سے کریں گے تو آپ گننک فصل میں اچھے اتپادن ملے گا روح بیماری بھی کافی کم لگیں گے اس کے ساتھ پودے ہارے بھرے بھی رہیں گے فصل کے اچھی گروہ بھی ہوتی رہے گی اور ایک شاندار اتپادن آگے جا کر گننک فصل سے نکال پائیں گے تو ویڈیو اچھا لگ ہو تو شاندار سسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے دوستو ملتا ہے دوستو ملتا ہے دوستو ملتا ہے